آمد زبیری صاحب صدر سبحانگوڑ باری سوسیشن سگرنٹی انڈی کامنٹ اشتیاق خان صاحب سگرنٹی لاہور ریکوڑ باری سوسیشن انڈی کامنٹ سسٹر لوئیرز برادر لوئیرز میں مفسرن تین باتیں رول آف لاغ کے حالے سے اور آج جو حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو کرنسی ہے افغانستان سے ہوتے ہوئے دنیا کے آفری ایفریکن کانٹننٹ کے سب سے نچری سطح کا جو ملک ہے جو تین حصوں میں تقسیم ہے وہ بھی ہمارے پانچ روپے دیں تو آپ کو ان کا ایک کرنسی لوڈ ملتا ہے اس حالت تک اس حالت تک بتکشمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہنچانے کے لیے ایک عدل باللہی کیا گیا میں اس شب کو انصاف کرنے کے لیے عدالت بنے گا اور اس وقت میں نے دیکھا وہاں جو امیدوار کے اقتدار کے اور بہت شارے مقلعہ اور بھی موجود ہوں گے ان سب نے کہا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے رول آف لاغ کے عوالے سے سمینار ہے میری پہلی گزارے صاحب سے یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا یہ تقدیر بدلی ہے سپریم پورٹ سمیت سارے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے ارشد شریف آرٹیکل نائن رائٹ تو لائف میری زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو ہنڈ ڈاؤن کر کے مار دیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی حسان جاتا ہے بیت کرانے کے لیے اس کو جوڈیشل کامپلیکس سے اٹھا لیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی ایک لیڈی ڈاکٹر ملتان کی اپنے کلینک میں جاتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کیا تقدیر بدلی پاکستان کے لوگوں کو آج ایک نئے قسم کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں اور جس میں حضرات بھی شامل ہیں وہ ہے آٹے کے شہدہ آٹے کی لائنوں میں دھوک مارے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کی معاشی تقدیر بدلی اگر نہیں بدلی تو پھر یہ جو تقسیم ہے کہ جب کوئی اور کسی موضوع پہ ایک سوہ موٹر نوٹس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ برا سوہ موٹر نوٹس ہے لیکن مجھے کوئی اختیار و اقتدار کرانے کے لیے حکومت کے سنگازن پہ ٹھانے کے لیے اگر کوئی سوہ موٹر نوٹس ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا ہے یہ جو اچھے اور برے کی تقسیم تھی یہ پہلے دہشت کرتی میں تھی اچھے دہشت کر اور برے دہشت کر جنہوں نے پاکستان کو نائنٹین نائنٹ سیمٹین نائن سے لے کر دو ہزار تئیس تک اتنی بڑی خون کی ندیوں میں اور خون کے دریاؤں میں سے گزارا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی مامرہ آئین کیا جائے گا اس کا نتیجہ درست میں نہیں ہوگا خواتین و حضرات میں دوسری بات تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جسٹس جواد کی ججمنٹ ہے ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے پانچ رکھنی بینچ میں سے مجورد کی ججمنٹ آئی ہے دونوں ججمنٹ یہ کہتی ہیں اور اس سے پہلے انیس سو تیہتر بارہ اپریل کے دن جو آئین ہم نے بنا کے اپنے اوپر لاغو کیا تھا لیکی لی ام گنا بھی کو آخر آبی کونسٹیٹوشن عویس کی زیادہ اس کے اصل آخر دے اس کونسٹیٹوشن کے اور اس کونسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہوا ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا میں قوم کو اس خطرے سے مطلع کو اس خطرے سے میں انٹیلیجنسیا کو اس خطرے سے میں پاکستان کے اداروں کو اس خطرے سے اور میں جمہوریت میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں یومن رائٹس میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں کو مخاجب در کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک وہ ہے جہاں نوے دن کا وعدہ کرنے کے بعد ایک آیا نوے دن والا حکمران اس نے الٹرا کونسکوشن رجیم کو جو سب سے پہلا آیا اس نے ساڑھے تین سال گزارے دوسرا آیا اس نے دس سال گزارے تیسا آیا اس نے چار سال گزارے چوتھا آیا اس نے ساڑھے گیارہ سال گزارے پانچمہ آیا اس نے پاکستان میں ساڑھے نو سال گزارے مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر نوے دن کی اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر وہ نو سال بھی ہو سکتے ہیں وہ گیارہ سال بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ایک کانوے والا دن جو ہے ایک دن فالتو وہ بھی قبول نہیں ایک گھنٹہ فالتو قبول نہیں ہمیں ایک منٹ بھی فالتو قبول نہیں میں ان سب سے جو ہم میں سے اٹھ کے بہت بڑی بڑی جوہوں پہ جاتے ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں ادھر باپس آنا ہوتا ہے یہی دامن میں لیتی ہے بار اسوسییشن کی ماں میں جب بھی کسی کا عوضہ ٹوکتا ہے کسی کا دل ٹوکتا ہے کسی کا کانڈریکٹ ٹوکتا ہے کسی کی سیاست ٹوکتی ہے لوگ کیا جاتا ہے گلے سے لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں گرمی ہو سردی ہو رمضان ہو شابان ہو دسمبر ہو جولائی ہو مارشاللہ ہو سوپر مارشاللہ ہو آج کی طرح غیر اعلانیہ مارشاللہ ہو پاکستان کے طول و آن میں اپنے اندر جمہوری کو زندہ رکھیں میں سلام در کس چیز کا ہے کوئی جیت جائے گا تو جیت نہیں دو ہر سال جہاں کوئی جیتا ہے ہر سال جہاں کوئی ہارتا ہے ہر سال کوئی اوپر آکے بیٹھتا ہے کوئی نیکے گزارہ کرو امت پیدا کرو فیصلہ قبول کرو کونسٹیشن کے پرییمبل میں لکھا ہوا ہے چار بگا لکھا ہوا ہے پاکستان کا نظام کیا ہوگا لوگ فیصلہ کریں گے کیسے فیصلہ کریں گے ون من ون وڈ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کیسے من من ون وڈ ڈالا جائے گا الیکشن کے ذریعے اڈالا جائے گا کیسے الیکشن ہوگا دو شوٹھارا تین کہتا ہے فری ہوگا کیا یہ الیکشن کمیشن فری الیکشن کرا سکتا ہے مقردات 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 فیر الیکشن ہوگا کیا یہ الیکشن کمیشن فیر کرا سکتا ہے الیکشن آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے خواتین و حضرات ایک نیا ایکٹ پاس ہوا ہے اس سے پہلے میں دو آپ کو بتا دوں کہ جو آرٹیکل 50 میں تین حصے ہیں پارلیمنٹ کے پہلا ایسا صدر دوسرا ایسا قومی سننی تیسا ایسا سنیڈا پاکستان یہ دونوں ایوان پاس بھی کر دیں تو صدر کے سامنے دو راستے آئینی طور پر کھلے ہیں وہ چاہیں تو ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو وہ چاہیں تو بل باپس کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے لیکن اس بل میں کچھ مطالبات ایسے بھی ہیں جو بار ایسوسیشنز ہمیشہ ان کو اٹھاتی رہی ہے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں خدا رہا غور سے سنیے گا غور سے پڑھئے گا بھی میری آپ کی اتجاز جو سیکشن سیبن ہے اس نئے پروپول ایکٹ کا دو ایکٹ اپ پارلیمنٹ ابھی نہیں بنے گا جب تک اس کو صدر اچینڈ نہیں کریں گے اس میں لکھا ہوا ہے رولز نوٹ ویچ سٹیننگ کوئی بات نہیں سپریم کورٹ کے رولز نو ججمنٹ ہائی کورٹ ساتھ نام لکھا ہوا ہے نو ججمنٹ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے اتنی جنت ماند اور بہادر پارلیمنٹ کو میں سلام پیش کرتے ہوئے شرف ان سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں بہادروں غازیوں تم نے کمال کر دیا سپریم کورٹ کے رولز بنائے بجلی مہنگی ہے اوگرا کے رولز بناو نپرا کے رولز بگناو ذرا تیل مہنگا ہے اوگرا کے رولز بناو نپرا کے رولز بناو ہمت ہے تو آر بی ایک نائنٹین اینڈر بگناو نپرا کے رولز 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 ب ہم کے ہر دور میں قبط ہوتے رہے ہم کو ہر دور میں ہی تباہی ملی ہم نے غصہ کی نیتی تمندہ مگر ہم کو فیران کی بادشاہ ہی ملی گرچے کانٹے ہراہوں میں پتھرے ہوئے پاپ رہنا چلو نو کے ہر خار پر ایک نظارہ ہی زندگی یوں ہی سہی رکس کرتے چلو دیکھ کی دھار پر اس میں شامل ہے سرکی جواب خون کی آسمانوں سے رنگیں شبک چینلو دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف اپنا حق جاتے ہو تو حق شلو پاکستان کے بکلا زندہ باہر نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لئے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہے نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا تو اسا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا کر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے